جبکہ شہل پاکستان نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالیج شیخ اپورا میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ ٹریننگز ہوسٹل کا افتتہ کر دیا ہوسٹل میں آلہ میار کی سہولتیں بھی پراہم کی گئی مزید دیکھتے ہیں آسم اشک کی اس ریپورٹ میں شہل پاکستان نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالیج شیخ اپورا میں ٹریننگز ہوسٹل کا افتتہ کر دیا کمانڈرینٹ ٹریننگ کالیڈ ڈی اے جی محبوب اسلم اور شیل پاکستان لیمٹیڈ کے چیف اگزیکٹف وکار صدیقی نے ٹریننگ کالیڈ میں ٹرینیڈرائیورز کے ہاسٹل کا افتتاہ کیا ہاسٹل میں سو ٹرینیڈرائیورز کی گنجائش ہے ہاسٹل میں اعلیٰ میار آرامدہ رہائشی سلطے فراہم کی گئی ہیں جو ڈرائیور حضرات کی تربیر پر مصبت اثرات مرتب کریں گی چیف اگزیکٹف شیل پاکستان وکار صدیقی نے کمانڈرینٹ ٹریننگ کالیڈ ڈی اے جی محبوب اسلم کو شیل ٹرینیڈرائیورز ہاسٹل کی چابیاں حوالے کی اس موقع پر چیف اگزیکٹف شیل پاکستان وکار صدیقی کا کہنا تھا کہ شیل پاکستان کا نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس کے ساتھ ایسے پروجیکٹہ حصہ بننا جو ہماری شاہرہوں کی حفاظت پر مصبت اثرات ڈالے گا ایک سپیشل پروجیکٹ کے لیے جو ہم نے موٹر وے پولیس کے ساتھ بلکے شروع کیا تھا اور وہ آج ان کے ہسٹل ہے جو ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایک پسیلٹی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی کانٹیبیوشن ہے اس ایفرٹ کے لیے جو کہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب اور ان کی تیم پسلے کئی سالوں سے اس میں مضبول ہیں شیل کیوں پاکستان ہے انہوں نے ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ آسٹل اکومنڈیشن کے لیے انہوں نے میں بنا کے دیا ہے اس کا آج ہم نے اناؤگریشن کیا ہے جبکہ کمانڈر نے ٹریننگ کالیج ڈی آئی جی محبوب اسلم نے موٹر وے ٹریننگ کالیج میں ڈرائیوز کی تربیت کے لیے جدید سہولیہ سے عراستہ ہمارت بنانے پر شیل پاکستان کا شکریہ ادا کیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آسیم اشرف کے ٹوینڈی ون نیوز